انگریز دور حکومت میں قائم ہونے والا شہر مری جو اب ملکہ کو سار بن کر یہاں آنے والے لکھوں سیہوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے اور مری کے دستکاروں کی تیار کی جانے والی اشیاء جن میں ٹوکریاں، پرس، ڈیکوریشن پیز، گبا، نمد اور واکنگ سٹکس شامل ہیں کو سیہوں کی مری میں کی جانے والی شاپنگ کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے مری کی اس مقصود ثقافتی ہنر اور دستکاری کو فرود دیا جانے کے سلسلے میں پنجاب سمال انڈسٹریز کارپشن کے زیر اتمام ایک سیمینار کا انقاط کیا گیا جس میں اس خطے کی ثقافتی دستکاریوں کو فروخ دینے اور ہنر مندوں کی حوصلہ فضائی کرتے ہوئے ان کو روزگار کے بہترین مواقع فرام کرنے سے مطالق اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اس سیمینار سے سمال انڈسٹریز کارپشن کے منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علا باکش ملک پروجیکٹ ڈائریکٹر شبیر زیدی عبرار عالم ڈاکٹر شواق کلیم خالد محمود ذلفکار علی غازی سادیہ الطاف مہرہ بیگ اور نورین طالب سمیت دگر نے خطاب کیا مری آرٹس اور کرافٹ میں اٹس ویری رچ اور بہت رچ کلچرل اس کا ہیریٹیج ہے اس کلسٹر ڈیولپمنٹ سینٹر کے ذریعے ہم مری کے آرٹس اور کرافٹس کو نہ صرف مری میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مطارف کرائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت احسن قدم ہوگا مری کی ایکنومک ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کے آرٹس اور کرافٹس کو بورس اپ کرنے کے لیے اس موقع پر دستکاروں کی تیار کی جانے والی ہینڈی کرافٹس کی نمائش بھی لگائی گئی جن کو لوگوں نے دلچسپی سے دیکھا مری کے آرٹس اور کرافٹس کو ملک اور بیرون ملک ایک اہم مقام حاصل ہے ایسے میں ہمیں نہ صرف اپنے ہنرمندوں بلکہ یہ مقصوص ہنر سیکھنے والوں پر بھرپورت وجود دینی ہوگی جس سے نہ صرف یہ خوبصورت ثقافتی ہنر زندہ رہے گا بلکہ اس کے ذریعے ان ہنرمندوں کو روزگار کے بہترین مواقع بھی مایس سرائیں گے بنجاب سپور انڈیسٹس کارپوریشن نے ایش ڈی سی کو ترقی دے کے سی ڈی سی بنا دیا ہے اب یہاں پہ زیادہ بہتر روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تمام عورتوں کو مری کی دستکاریوں اور ثقافتی ہنر کے فروغ سے نہ صرف مقامی معیشت پر شاندار اصلات مرتب ہوں گے بلکہ دور درازدہی علاقوں میں رہنے والے ان ہنرمندوں کا میار زندگی بھی بلند ہوگا یہاں پہ پہلے سینٹر میں سٹکس باسکیٹس ڈیگوریشن پیسز نہیں بنایا جاتے تھے اب ان کا کام ہو رہا ہے ضرورت اس سمر کی ہے کہ حکومت اپنے ثقافتی ورثوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فرام کرنے کے لئے اقدامات کرے تاکہ یہ فاند زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کرسکیں زفر اقبال رہیم آج نیوز مری